بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے کہ ایسٹ کیا ہوتا ہے ایسٹ جو ہے وہ ورڈ ایسیڈس سے محفوظ کیا گیا ہے ایسیڈس جو کہ ایک دیٹن ورڈ ہے ایسیڈس کا مطلب ہوتا ہے جی سور ٹیسٹ کوئی بھی ایسی چیز جس کا ٹیسٹ سور ہوگا وہ ایسٹ کے زمرے میں آتا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے تین سائنٹسٹ منشن کی ہیں جو آپ کی بک میں لکھے ہیں جابر بن حیان لیوائزے اور ہیم فری ڈیوی کہ انہوں نے کیا کیا جابر بن حیان پہلا سائنٹسٹ تھا جس نے ایسٹس جو ہیں دریافت کیے اس نے دو ایسٹس دریافت کیے جو ہمارے پاس نائٹرک ایسٹ اور ہائیڈرو کلورک ایسٹ ہے سلفیورک ایسٹ بھی جابر بن حیان نے ہی دریافت کیا تھا اس کے بعد آگے جو لیوائزے ہیں اس نے کہا کہ جو اکسیجن کے بائنری کمپاؤنڈز ہوتے ہیں بائنری کمپاؤنڈز کا مطلب ہے کہ دو اکسیجن کے ایٹم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو اکسیجن کے جو بائنری کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اس نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ایسٹس ہوتے ہیں اگر ان کو پانی میں حل کیا جائے اس کے بعد تیسرے سائنٹسٹ ہنسٹر ہیم فری ڈیوی جو انہوں نے کہا کہ یہ بات جو لیوائزے نے کی ہے کہ ہمیشہ جو بائنری کمپاؤنڈز ہیں اکسیجن کے وہی ایسٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسٹس ہوتے ہی نہیں ہیں تو اس نے کہا کہ یہ بات غلط ہے اس نے پروف کیا کہ یہ ہائیڈرو کلورک ایسٹ ہے تو یہ اس میں کوئی اکسیجن نہیں ہے اکسیجن کا یہ بائنری کمپاؤنڈ ہے تو اس نے اس کے مقابلے میں یہ دیا کہ اکسیجن بائنری کمپاؤنڈ نہیں بھی ہوگا تب بھی وہ کیا ہوتا ہے ایسٹس ہوتا ہے یہ تھے تین سائنٹسٹ جنہوں نے ایسٹس اور جو ایسٹس کے بارے میں ہمیں بتایا اس کے بعد آجتے ہیں پروپرٹیز ایسٹس اور بیسس کی یہ ان کی ہیں فیزیکل پروپرٹیز جو ہم یہاں پہ آج سیکھیں گے ہمارے پاس ایسٹس جو ہوتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ پروپرٹیز ہوتی ہیں اور بیسس کی ڈیفرنٹ پروپرٹیز ہوتی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں اپنے زندگی میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کا ذائقہ ترش ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جن کا ذائقہ ترش ہوگا ان میں ایسٹس پریزنٹ ہوں گے اور وہ چیزیں جن کا ذائقہ جو ہے بیٹر ہوگا کڑوا ہوگا وہ ساری چیزیں ہمارے پاس بیسس ہوتی ہیں پہلی پروپرٹی کی طرف ہم آتے ہیں پہلی پروپرٹی کیا ہے ایسٹس ہیف سوٹ ٹیسٹ ان کا ذائقہ ہمیشہ ترش ہوتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں ہمارے پاس لیمو ہوتا ہے لیمو کو اگر ہم چکھیں یا اسے پانی میں مکس کر کے پیئیں اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے اس میں ایسٹس موجود ہوتا ہے جسے ایسٹک ایسٹ کہتے ہیں ایسٹک ایسٹ کی وجہ سے اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے مختلف چیزوں میں مختلف ایسٹس موجود ہوتے ہیں یا بیٹ کلاس میں سیکھ چکے ہیں جو دہی ہے اس کے اندر لیکٹک ایسٹ ہوتا ہے اور ٹومیٹو کے اندر ٹارٹاری کے ایسٹ ہوتا ہے اوکزیلی کے ایسٹ یہ سارے آپ پڑھ چکے ہیں بینزوائی کے اسد بھی ایک ایسد ہے اس کے بعد یہاں پہ سبت کریں بسیس کا زائے کا ہمیشہ بٹر ہوگا بسیس ہے بیٹر ٹیسٹ میں سبتہ ہوں گے اگر آپ بسیس پر غور کریں تو بسیس ہے بسیس مختلف ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو مارے پاس صوڈیم ہائڈر اکسائیڈ ہوتا ہے نیو ایچ ٹکے یہاں میں لکھا ہے نیو ایچ تو وہ نیو ایچ جو ہے ہمارے پاس وہ بٹر ٹیسٹ کا ہوتا ہے ٹکے اور بہت سی چیزیں جو ہیں ہمارے پاس بیٹر ٹیسٹ میں ہوتی ہیں بہت سارے جو بیسز ہیں وہ بیٹر ٹیسٹ میں ہوتے ہیں بہت ساری اور بیسز ہیں ہمارے پاس جیسے کی او ایچ ہوتی ہے اور ہمارے پاس ہوتی ہے دوسرا کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ ہوتا ہے پوٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ یہ میں نے لکھا ہے اور بہت سارے جو ہمارے پاس ہائیڈروکسائیڈ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن میں اوائچ گروپ موجود ہوتا ہے وہ سارے بیسز ہوتے ہیں اور ان کا سب کا ذائقہ بٹر ہوتا ہے اس کے بعد اسیلز پہ آتے ہیں پھر سے اسیلز کی سیکنڈ پروپٹی کے یہ سارے کروسف ہوتے ہیں کروسف کا مطلب ہوتا ہے جلا دینے والے ٹھیک ہے ہماری جلد پہ اگر گریں گے تو جلن پیدا کریں گے جلا دیں گے ہماری جلد کو ٹھیک ہے تو بہت زیادہ کروسف ہوتے ہیں جب کنسنٹریٹڈ حالت میں ہو لیکن اگر آپ ان میں وارٹر مکس کر دیں پانی مکس کر کے انہیں ڈائلیوٹ کر لیں پتلا کر لیں تب یہ اتنے زیادہ کروسف نہیں رہتے ہمارے پاس ایک سیل ہے ٹھیک ہے ایک چینو تری ہے یا ایک سٹو ایک سو فلور ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے بہت زیادہ کروسف ہوتے ہیں سارے کے سارے اسیلز ہی کروسف ہوتے ہیں جب آپ انہیں اپنی جلد پہ پھینکیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعہ یہ آپ کی جلد کو گلانا شروع کر دیں گے اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کروسیو ہے نہیں ہے تو آپ کیا کریں ایک لیمو لیں اور اس کا رس لچوڑیں اور زمین پر پھینک دیں مٹی جہاں پہ ہو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں مٹی کو بلنا شروع کر دیں گی ٹھیک ہے اوپر کو بلکل پکھلنا شروع کر دیں گی مٹی تو آپ دیکھیں کہ واقعی یہ کروسیو ہوتے ہیں اس کے بعد دوسری بات ہماری بیسیس کی ہے بیسیس نون کروسیو ہوتے ہیں صرف دو اس میں کروسیو ہوتے ہیں جو ہمارے پاس QH اور NaOH پوٹاشیم ہائیڈر اکسائیڈ اور سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ ہیں وہ ہمارے پاس کروسیو ہوتے ہیں اثر وائز کوئی بیس ہمارے پاس کروسیو نہیں ہوتا جلد کو نہیں جلاتا اس کے بعد تیسری بات ہے ہمارے پاس ایسیڈز کی کہ وہ بلو لٹمس پیپر کو ریڈ میں کرن کر دیتے ہیں اگر آپ بلو لٹمس پیپر لیں اور آپ کے پاس کوئی ایسیڈ لیکوڈ کی شکل میں موجود ہے چاہے وہ کنسنٹریٹڈ حالت میں ہے چاہے ڈالیوٹ حالت میں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں وہ ڈبوتے ہیں اور جب آپ نکالیں گے وہ بلو لٹمس پیپر جو آپ نے اس میں ڈالا تھا وہ ریڈ میں ٹرن ہو جائے گا ریڈ میں ٹرن ہونا اس کا بتائے گا کہ وہ کیا ہوگا جی ایسیڈ ہوگا اس کے بعد بیس کی بات کرتے ہیں بیس جو ہے اگر آپ ریڈ لٹمس پیپر لیں گے ریڈ لٹمس پیپر کو آپ ڈبویں گے اور کسی بھی بیس کے اندر ٹھیک ہے تو وہ کیا کر دے گا اس کو بلو کر دے گا اس کے بعد لاس بات ہماری آتی ہے کہ وہ کیا ہے یہ کنڈکٹ الیکٹسٹی یہ بجلی کو کنڈکٹ کرتے ہیں ہمیشہ کنڈکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان میں آئینز ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ کنڈکٹ کرتے ہیں ہر سے دٹمس پراتے ہیں اس کے بعد دوسری دے گھنکٹن کے لئے ٹھیک ہے اگر آپ ایٹھ سیل کی بات کرتے ہیں ہر سیل اللہ جب ٹوٹتا ہوتتا ہے نا اللہ تو یہ ہمارے پاس ہتش اور سیل بناتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہائیڈرو کلوری کیسرد میں آئینز ہوتے ہیں ہائیڈرو کلوری کلوری کیسرد کی اندر آئینز ہوتے ہیں ایک ہائیڈروجن آئین اور کلورائیڈ آئین جب الیکٹسٹی پاس ہوت کرتے تو یہ آئینز بن جاتے ہیں آئینز کی وجہ سے الیکٹسٹی ان میں سے کیری ہو جاتے ہیں ان میں سے بجلی گزر سکتی ہے اس کے بعد دوسرے بھی کنڈکٹ کرتے ہیں الیکٹسٹی کو بیسز ان پہ بھی اگر آپ گوھر کریں اگر آپ سوڈیم ہائیڈروپسائیڈ کو دیکھیں تو یہ بھی کیا کرتا ہے این اے اور او ایس میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ بھی آئینز پر مستعمل ہوتے ہیں ان میں بھی آئینز ہوتے ہیں جب ان میں سے میں ایکٹسٹی گزاروں گا سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ میں سے پوٹاشم ہائیڈروکسائیڈ میں سے یا کسی بھی اور ہائیڈروکسائیڈ جو بیس ہے اس میں سے میں گزاروں گا تو وہ بھی اپنے آئینز بنا لے گا اس وجہ سے اس میں سے ہائیڈروکسائیڈ prendre ہو پائے گی جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا مارا انٹرڈکشن تھا جی اسے بیسز اور سالس کا انہوں نے تین سائنٹس کے نام یہاں پہ ڈسکس کی ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے جو ہے کنٹیبیوٹ کیا ہے about the acids اور bases اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اسے بیسز کی کریکٹریسٹکس کو ڈسکس کیا ہے کہ اسے بیسز کا ٹیسٹ ہمیشہ سور ہوگا اور بیسز ہمیشہ بیٹر ہوں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بات کی ہے ان کی کروسفنیس کے بارے میں جو جو اسے ہوتے ہیں ساری کروسف ہوتے ہیں اور بیسز نون کروسف ہوتے ہیں except ko och اور ڈوہ اور اس کے بعد ہمارے پاس تیسری بات میں نے کیے وہ blue to red جو کرے گا وہ ہمارے پاس اس سے ہوتا ہے اور red سے blue جو کرے گا وہ ہمارے پاس base ہوتا ہے اور last ہم نے بات کی ہے کہ یہ بھی کنڈکٹر کرتے ہیں لیکٹسٹی کو اور وہ بھی کرتے ہیں یہ کیسے طرح کرتے ہیں جی اچ سیل اگر آپ توڑیں ٹھیک ہے تو وہ ions بناتا ہے hydrogen and chloride ion تو ان ions کی وجہ سے وہ کری کرسکتا ہے current کو from one place to another اور اس کے بعد جب آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں base کے اندر تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے دوائنز بن رہے ہیں وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ electricity لے جا سکتے ہیں next جو ہم نے پڑھنا ہے وہ our heinious concept ہے ملتے ہیں اگلے topic کے ساتھ اللہ حافظ